پاکستان سوپر لیگ میں آج بہت ہی کروشل میچ تھا اسلام آباد یونیٹیڈ ورسیز پشاور ظلمی فاسٹ آف آل میچ کی سمری پر نظر ڈالتے ہیں کہ آج پشاور ظلمی کے کپتان بابا رازم نے ٹاس جیتا اور پہلے اسلام آباد یونیٹیڈ کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی اسلام آباد یونیٹیڈ نے پہلے کہلتے ہوئے مقررہ بیس ورز میں ون ہنڈرڈ اینٹی سیکس رنز بنائے اور اس میں قابل ذکر اسلام آباد یونیٹیڈ کے کپتان شاداب خان کی بیٹنگ تھی شاداب نے ایٹی رنز بنائے فیفٹی ون بالز پہ جس میں چار چھوکے اور چھے چھکے شامل تھے اس کے علاوہ آغا سلمان نے سنتیس رنز بنائے پچیس بولوں پہ اور جارڈن کوکس نے چبیس رنز بنائے بیس گیندوں پہ اور عظم خان نے انتیس رنز بنائے چودہ گیندوں پہ اور بالنگ کی اگر ہم بات کریں تو پشاور کی جانب سے سب سے جو کامیاب بولر رہے وہ سائم ایوب رہے جنہوں نے دو وکٹے حاصل کی اس کے علاوہ لک وڈ نے چونتیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی اور سلمان ارشاد نے بھی اپنے چار ورز میں سنتیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی اس کے بعد جب پشاور ظلمی کی بیٹنگ شروع ہوئی تو ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جس طرح راولپنڈی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ یہ ایک بیٹنگ وکٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ دو سو رنز کا ٹارگٹ یا انڈر ٹو ہنڈر وہ ایک ایزی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے لیکن انتہائی تباہ کو ناغاز پہلے ہی ورز میں بابر آزم کے رن آؤٹ ہونے کے بعد پہلے ورز کے آخری بول پر نسیم شاہ نے جب سائم ایوب کو آؤٹ کروایا تو اس کے بعد پشاور کی بیٹنگ سامل نہیں پائی اور جب تک چھ ورز یعنی پاور پلے مکمل ہوتے ہوتے ان کے اٹھارہ رنز پہ پانچ کلاڑی آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس جا چکے تھے اس کے بعد ایک پارٹنرشپ لگی اور وہ پارٹنرشپ تھی آمیر جمال اور والٹر کے درمیان اور کافی اچھی پارٹنرشپ ان دونوں نے کی اور یہاں پہ آمیر جمال نے بہت ہی شاندار ایننگز کے لیے وہ ایٹی سیون رنز اس نے بنائے اور فورٹی نائن شاندار ایننگز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس سیچویشن میں وہ بیٹنگ کرنے آئے تو جب آپ کے اٹھارہ رنز پہ پانچ کلاڑی آؤٹ ہو چھے آورز میں اور اس کے بعد آکے ایسی ایننگز کلنا یقیناً اپنا کلاس شو کیا ہے یہاں پہ آمیر جمال نے خاص کر بیٹنگ سکلز انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے آٹھ چھوکے اور چھے چھکے ان کی ایننگز میں شامل تھے ان کا ساتھ دیا والٹر نے جس نے تین تیس رنز بنائے انتیس بالوں پہ اور والٹر زیادہ تیز نہ کل سکے لیکن برپور ساتھ دیا اور ان کی ایننگز میں پانچ چھوکے شامل تھے اس کے علاوہ صرف ٹی کے سی ہی تھے جو ڈبل فگر میں داخل ہوئے انہوں نے صرف بارہ رنز بنائے اس کے علاوہ پشاور ظلمی کی پوری لائن اپ جو ہے بیٹنگ لائن اپ وہ ڈبل فگر میں داخل نہیں ہوئی اور اس لیے ون نائنٹی سیون کا ٹارگٹ جو ملا تھا اس میں ون سکسٹی سیون رنز بنائے اور اس طرح تیس رنز سے یہ میچ جو کہ یک طرفہ میچ تھا پشاور ظلمی کی ٹیم ہار گئی ہے تو اب اگر ہم پوائنس ٹیبل پہ نظر ڈالے تو ملتان سلطان بدستور نمبر ون پہ ہے اس کے علاوہ کویٹا گلیڈیئٹر نمبر ٹو پہ ہے اور اسلام آباد یونیٹیڈ کی ٹیم آج کی یہ بہت ہی کروشل وکٹری کے بعد وہ نمبر تین پہ آ گئے ہیں سات میچ سات پوائنٹس کے ساتھ اور پشاور ظلمی کے بھی سات میچ میں سات پوائنٹس ہے لیکن نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ اسلام آباد یونیٹیڈ کا بہتر ہے وہ پلس میں ہے جبکہ پشاور ظلمی کی رن ریٹ مائنس میں ہے تو اس لیے اسلام آباد یونیٹیڈ اب نمبر تین پہ آ گئی ہے اور پشاور ظلمی نیچے چلی گئی ہے نمبر چار پہ اور اس طرح پوائنٹ سٹیبل پہ کراچی کینگز چھ میں چار پوائنٹ کے ساتھ نمبر پانچ پہ ہے اور لاہور قلندر پوائنٹ سٹیبل میں نمبر چھے پہ ہے تو آج اگر ہم میچ ہی بات کریں تو کافی ایکسائٹیڈ میچ اس لیے تھا کہ کراوڈ بہت سارا کراوڈ موجود تھا آج سٹیڈیم میں اور کافی انجوائے کیا سب لوگوں نے اور یہی پی ایس ایل کی خوبصورتی ہے کہ کراوڈ آئے گراؤنڈ میں اور جو میچز ہے وہ کلوز میچز ہو لیکن آج خیر کلوز میچ نہیں ہوا لیکن کراوڈ گراؤنڈ میں موجود تھا آج اب ہم بات کریں گے ٹرننگ پوائنٹ کی آج کی میچ کا ٹرننگ پوائنٹ رہا نسیم شاہ کا پہلا آور جس میں نسیم شاہ نے دو وکٹے مطلب ایک وکٹ حاصل کی اور ایک کلاڑی رن آؤٹ ہوا اور وکٹے ایس ای تھی کہ پشاور کے یہ دونوں اوپنرز ہی اب تک پرفارم کرتے رہے اور ان کی اوپننگ پارٹنرشپ اس پی ایس ایل کی ایک دینجرز اوپننگ پارٹنرشپ ثابت ہو رہی تھی اور بابر آزم ٹاپ سکورر تھے انفارم بیٹسمن تھے اس کے علاوہ سائے مایوب بھی بڑے اچھے ٹچ میں دکھائی دے رہے تھے جب سے پہلا ورز ہوا اور پہلے ورز میں انہوں نے ایک رن دے کہ نسیم شاہ نے جب دو کلاڑی آؤٹ ہوئے ایک رن آؤٹ ہوا ایک کی وکٹ نسیم شاہ نے حاصل کی تو اس وقت سے ٹرننگ پوائنٹ یعنی اسلام آباد یونیٹڈ میچ میں واپس آگئی اور پھر اس خلا کو پرک کرتے کرتے انہوں نے مزید چار پانچ وکٹے گوا دی اور اس طرح میچ سے بہت دور چلے گئے اچھا تو کل کے میچ کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی جو پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان میچ ہے تو وہ میچ پشاور ظلمی کے لیے زیادہ کروشل ہے اور ملتان سلطان بھی یقیناً فائٹ کرے گی کیونکہ یہاں پہ انہوں نے نمبر ون کیلئے اپنی افرڈ کرنی ہوگی انہوں نے اپنے آپ کو نمبر ون پہ رکھنا ہوگا پلے آف میں اور پشاور ظلمی کو پلے آف تک جانا ہے تو ان کو کل کا میچ جیتنا لازمی ہوگا تو کل ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے